السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہیے گا نارے نہ لگائیے گا میری بات ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد النبی الامین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابه الغر المیامین اما بعد برادران اسلام مسلمانوں مؤمنوں اللہ کے بندوں آخری نبی کے امتیوں امت واحدہ کے نمائندوں آج اس امام بارگاہ کے سامنے جو اجلاس امناقید کیا جا رہا ہے اگر مسلمانوں کو یہ احساس ہوتا کہ وہ ایک امت ہے اور اللہ کی علوہیت اور ربوبیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور قرآن پاک کی خجیت اس کا استناد اگر سب کو یہ بات معلوم ہوتی کہ یہ تین بنیادیں ہیں اسلام کی جو اللہ کو رب مانتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے اور جو قرآن پاک کو پوری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت مانتا ہے وہ اس امت کا ترجمان ہے بات امت مسلمان کی ہو رہی ہے بات شیوں کی اور سنیوں کی نہیں ہو رہی ہے ساری مصیبت یہ ہے کہ امت کو فرقوں میں باٹ دیا گیا یہ امت فرقوں میں نہیں باٹ لی جا سکتی ہے اللہ نے بیان کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی تم کو مسلمان کہا اور اس قرآن پاک میں بھی تم کو اسلام اور مسلمان کے لفظ سے محسوم کیا یہ امت مسلمان ہے اگر امت مسلمان کو اس بات کا صحیح احساس ہوتا کہ ہم ایک امت ہیں تو اس وقت اس مقام پر دس لاک مسلمان دس کم از کم دس لاک مسلمان موجود ہوتے پوری امت یہاں پر اکھٹا ہوتی یہاں ایک محدود تعداد نہ ہوتی یہ ساری غلطی اس وجہ سے ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ فلاں اجلاس شیوں کی طرف سے ہے اور فلاں اجلاس سنیوں پر کام پر دس لاک مسلمان دس کم از کم دس لاک مسلمان موجود ہوتے پوری امت یہاں پر اکھٹا ہوتی یہاں ایک محدود تعداد نہ ہوتی یہ ساری غلطی اس وجہ سے ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ فلا اجلاس شیوں کی طرف سے ہے اور فلا اجلاس سنیوں کی طرف سے ہے یاد رکھئے امت میں جو الفاظ تفریقہ پیدا کرنے کا سبب بنے ان الفاظ کو کسی صندوق سے میں ڈال دیجئے وہ کسی دریا میں بہا دیجئے وہ الفاظ جو اس امت میں تفریق پیدا کرتے ہیں وہ دیوبندیت یا ورعلویت کے الفاظ ہو وہ مقلدیت یا غیر مقلدیت کے الفاظ ہو وہ سنیت یا شیعت کے الفاظ ہو یہ سارے الفاظ اس لیے ہیں کہ یہ جوڑ پیدا کریں یا تعارف کریں مقلدیت کے الفاظ ہو وہ سنیت یا شیعت کے الفاظ ہو یہ سارے الفاظ اس لیے ہیں کہ یہ جوڑ پیدا کریں یا تعارف کریں اگر ان کے ذریعے تفریق پیدا ہو یا فرقبندی پیدا ہو تو یہ الفاظ حرام ہے ان کا استعمال جائز نہیں ہے قرآن نے ہم کو امت مسلمہ کہا ہے اور ہم کو اپنا تعرف اسی حیثیت سے کرانا ہے یہ وہ بات ہے جو میں نے تہران کی یونیورسٹی میں صدر جمہوریہ ایران شیخ حسن روحانی کے نمائندے ڈاکٹر علی یونیسی کے سامنے اور جبکہ تمام بڑے بڑے شیعہ و سنی علماء جمع تھے میں نے ان سے ایران میں یہ بات کہی یہ الفاظ جن سے فرقے کا تأثیر پیدا ہوتا ہے ان الفاظ کو کنارے ڈال دیجئے اور جب خطاب کیجئے تو امت مسلمہ کی بنیاد پر خطاب کیجئے اگر ہم نے آج یہ فیصلہ لکنوں کی سر رمین پر کر لیا اگر آج ہم نے یہ فیصلہ لکنوں کی سر رمین پر کر لیا تو خدا کی قسم لکنوں سے ایک نئی تاریخ شروع ہوگی اور یہ تاریخ پورے عالم اسلامی پر غالب آئے گی یاد رکھئے کہ کسی نے کہا تھا خدا شر برنگیزت کے خیر مہدران باشد ایک شر اور شر کا نمائندہ وہ وسیم رضوی ہے جس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جب وہ یہ بکواس بکے گا اور جب وہ کتوں کی طرح بھوکے گا تو اس کا ردعمل ایسا ہوگا کہ سنی اور شیعہ اب اپنے ان الفاظ سے بالاتر ہو کر یہ اعلان سے کہیں گے یہ تمہاری ایک امت ہے اور اس امت میں تفرقے کا جواز نہیں اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے پیدا مت کرو فرقہ بندیاں مت کرو سب مل کر ایک رسی کو جو اللہ کی دین کی ہے مضبوطی سے تھام لو اللہ نے یہ فرمایا تھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابُ نَعْزِيمِ ان لوگوں کی طرح مت بنو جو فلقوں میں تبدیل ہو گئے جنہوں نے آپس میں اپنے کو ایک دوسرے سے جدا کر لیا اور اختلافات پیدا کیے ان کی طرح مت بننا جبکہ ان کے سامنے دلیلیں آ چکی تھی ان کو اللہ کی طرف سے سنگین عذاب دیا جائے گا یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے اس لئے فرقہ بندی خاتمہ کیا جاتا ہے اور آج سے جو شیعہ کہلاتے ہیں جو سنی کہلاتے ہیں سن لیں کہ پوری امت شیعہ ہے اور پوری امت اہل سنت ہے اس لئے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِنَّ مِن شِعَتِهِ لَا إِبْرَاهِيم حضرت ابراہیم نوح کے شیعت ہے قرآن خود کہتا ہے حضرت ابراہیم نوح کے شیعت ہے اس معنی میں اگر لفظ شیعہ استعمال کیا جائے تو ہم سب مسلمان شیعہ ہیں اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی فرمایا کہیں پر ترکتو فیکم امرائیم لَن تَدِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا کتاب اللہ وَسُنَّتِ میں نے دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑی ہے اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرا طریقہ لائر ہے کہ کوئی شیعہ ہو یا سننی ہو یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ ہمیں نہیں چاہیے اس اعتبار سے سنتِ رسول پوری امتِ مسلمان پر حجت ہے لَقَدْ كَادَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اے لوگو تمہارے لئے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے اللہ نے فرمایا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا الرَّسُولَ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور جو تمہارے دینی امور کے ذمہ دار ہو ان کی اطاعت کرو فرمای عمر صلیم الرسول اِلَّا لِيُقَعَ بِعْذِنِ اللَّهِ ہم نے جو بھی رسول بھیجا اسی لئے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی بات مانی جائے اس کی اطاعت کی جائے اس لئے پوری امت اہل سنت بھی ہے پوری امت اہل حدیث بھی ہے پوری امت اہل قرآن بھی ہے جب نسبت کو اپنے صحیح معنوں میں لیا جائے گا اور اگر اہل سنت تفریق کے لئے ہے اور شیعہ تفریق کے لئے ہے تو نہ وہ جائز ہے نہ یہ جائز ہے ایک پہلو سے سب کے سب شیعہ اور سب کے سب اہل سنت ہیں اور ایک پہلو سے جب یہ الفاظ تفریق پیدا کریں تو جائز نہیں ہے اس وقت جو اللہ نے ہم کو لقب دیا ہے ہوا سمماکم المسلمین اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے مسلم رکھا ہے اپنا تعرف کرائیے تو کہ یہ ہم مسلم ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودع جو سندس ہجری میں ہوا اس سے واپس آتے ہوئے غدیر خم کے مقام پر اٹھارہ زلہجہ کی تاریخ میں تقریباً چالیس پچاس ہزار صحابہ کو حکم فرمایا کہ وہ یہاں ٹھہریں اور اس کے بعد زہر کی نماز ہوئی پھر آپ نے خطاب فرمایا اور سیدنا علی بن عبی طالب امور المؤمنین علیہ السلام کو اپنے قریب کھلا کیا اور ان کا ہاں پکڑا اور اس کے بعد تیس چالیس ہزار پچاس ہزار صحابہ کو مخاطب کر کے انشاد فرمایا ترکتو فیکم فقلین لن تضلو ما تمسکتم بھیما کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی اے سن لو اے مسلمانوں میں تمہارے درمیان دو بھاری ذمہ داریاں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت حضور پاک علیہ الصلاة والسلام نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ علی تم میرے لئے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لئے حارون تھے جو مقام حضرت حارون کو دیا گیا حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم میرے لئے حارون کی طرح ہو اور اسی طرح آپ نے فرمایا تھا اسی موقع پر من کنت مولا فعلی جن مولا میں جس کا ولی ہوں میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہے نبی جس کے ولی علی اس کے ولی یہ اعلان آپ نے چالیس پچاس آزار صحابہ کے درمیان فرمایا جو اہل سنت نہیں جانتے یا بھول گئے ہیں یا بھولتے ہوئے بنتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اہل سنت محدشین کبار نے اس حدیث کو متواتر کہا ہے قطعی صحیح کہا ہے اس حدیث میں کوئی تردد نہیں ہے اس لئے پوری امت مسلمہ کو اس حدیث کو ماننا ہے اور تسلیم کرنا ہے پوری امت مانتی ہے کہ حضرت علی کو جو مقام اتا فرمایا گیا وہ مقام کسی اور کو نہیں ملا یہ خاص مقام ہے جو اللہ نے دیا ہے ابو مکر صدیق کا مقام ہے عمر فاروق کا مقام ہے عثمان ابن افان کا ایک مقام ہے اور ربی نے فرمایا تَعَلَيْكُم بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ الرَّاشِدِينَ لیکن حضرت علی کے بارے میں فرمایا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِجُّ الْمَوْلَاهُ وَوَلِجُّ الْمُؤْمِنِينَ وہ مسلمانوں کے ولی ہیں یہ ان کو مقام دیا گیا اور فاطمہ الزہرہ علیہ السلام کے لئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فاطمہ تمام خواتین جنت کی سردار ہے یہ مقام ان کے لئے تیوہ وہ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں یہ وہ مسائل ہیں جن میں کوئی اختلاف نہ اہل تشیعوں میں ہیں نہ اہل سنت میں یہ متفق علیہ مسائل ہیں اور ان مسائل کی بنیاد پر مولی امت کو متفق روکر یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ قرآن برحق ہے اس کا لفظ لفظ برحق ہے حرف حرف برحق ہے زبر زیر پیش برحق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے جو کلام شروع ہوتا ہے وہ صورت الناس پر من الجنتی والناس پر ختم ہوتا ہے یہ اس کی ترتیب ہے جو رسول پاک علیہ السلام نے فرمائی اور اس کی ایک وہ ترتیب ہے جو نزولی ترتیب ہے جس میں اقرأ بسم ربک اللہی خلق پہلی آیت کریمہ ہے اور اس کے بعد دوسری صورتیں نازل ہوتی رہیں وہ ایک ترتیب ہے اس لئے آج جب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ وسیم مرتد ہے کافر آج ہم جب یہ اعلان کرتے ہیں کہ وسیم مرتد ہے اور کافر ہے اور ساتھی ساتھ یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کی جو حدیثیں واضح طور پر بیان کی گئی ہیں ان کے بارے میں جو ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے وہ ناسبی ہے منافق ہے مجرم ہے وہ باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبائی سے فرما دی ہمیں ان کو تسلیم کرنا ہے اور انہی کے روشنی میں چلنا ہے اب علاج کیا ہے اے میرے بھائیوں میں آپ سے کہتا ہوں علاج یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن اتارا گیا اور رمضان آنے والا ہے تیہ کر لیجئے پورا مجمع تیہ کر لے کہ اب بچہ بچہ قرآن کا حافظ ہوگا تیہ کر لیجئے کہ رمضان میں مسجدوں میں قرآن پاک کی صبح سے شام تک تلاوت ہوگی راتوں میں تلاوت ہوگی اور قیام اللیل کا احتمام ہوگا اور میں کہتا ہوں کہ شیعہ سنی مسجدوں کے فرق کو مٹھا دیجئے ہر مسجد اللہ کی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا مسجد اللہ کی ہے کسی کی جائداد نہیں ہے اس لئے اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو کسی اور کی دوہائی مت دو اعلان کر دیجئے لکھنوں میں ہر مسجد میں انشاءاللہ رمضان المبارک میں تلاوت کے حلقے لگیں گے اور قرآن پاک کی تلاوت اور حفظ اور تجوید کے انعامی مقابلے رمضان بھر منعقب کیے جائیں گے یہ اعلان کیا جائے اور ہر مسجد میں قیام اللیل کا احتمام کیا جائے گا یہ چند باتیں اگر ہم لوگ تیہ کر لیں گے اور ہر غیر مسلم تک قرآن پاک کے ترجمے کو پہنچایا جائے گا کہ یہ ہدایت نامہ پوری انسانیت کے لئے ہے صرف کسی قوم کے لئے نہیں ہے تو ہم اصل جواب انشاءاللہ ہر گمراہ کو دے دیں گے اور صراط مستقی واضح کر دیں گے وہ آخر دعوانہ